آپ سب یہاں موجود ہیں کہ اتنا لطف آپ لے رہے ہیں آپ کے قویتہ سے اور جو اس کے بارے میں ٹپنیاں آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور جو نجی سمرن ہیں آپ کے بارے میں مجھ کو وہ خوش نصیبی نہیں رہی جو کی رام جیٹمانہی صاحب کو رہا ہے کہ آپ کے بچپنے سے مطلب لبلین کے بچپنے سے آج کے دن اکیانبے ورش کے جو بچپنہ ابھی محسوس کر رہے ہیں رام ایک دیسرے کو جانتے ہیں ابھی میں نے لبلین کا فوٹو دیکھا اور سوچا کی یہ پچاس سانکھ سال کیوں ایسے گزر گئے ہیں کہ میں آپ سے واقعی نہیں تھا اور پھر جب میں پہنچ رہا تھا یہاں تب آپ اپنے قویتہ بتا رہی تھی تو سننے کا موقع لگا اور پھر بیٹھے بیٹھے میں نے بھی ایک نظر لگائی آپ کی کتاب پر آپ کی قویتہ پر اور میں زیادہ کچھ آپ کی قویتہ کے بارے میں کہنے ہی سکتا ہوں کیونکہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے نا کل کہیں اور سے لوٹا اور دیکھا کہ یہ کتاب پڑھا ہوا ہے اور جو پانچ دس منٹ ملے دو چار پنگتیوں پڑھنے کا وہ میں نے اس کی قربانی تو ضرور دی یا آپ کی پانچیوں کو میں نے پڑھا لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کی قویتہ سے واقف ہوں یا آپ کی حیثیت سے میں حال واقف ہوں تو اس لیے میں بس ایک بندو پر زور لگانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نہ تو ہندی میں لکھتی ہیں نہ تو اردو میں لکھتی ہیں لیکن ہندوستانی میں لکھتی ہوں اور بہت افسوس کی بات ہے کہ جہاں گاندی جی سوچ رہے تھے آزاری کے پہلے کہ ہماری راشتر بھاشا ہندوستانی ہو سکتی ہے تاکہ ہر قوم یہ محسوس کرے کہ ہم اس اس ملک کے ایک اٹھوٹ حصے ہیں وہ نہ ہونے پر اور پاکستان کے بننے پر اور ہم تین شرناتی یہاں ہیں رام جو کی سندھ سے بھاگے آیا آپ جو کی شاید آپ کے والدین وہاں سے آنے کے پتشات پیدے ہوئے یہاں اور میں جو کی تامل برامن ہوتے میں لاہور میں پیدا ہوا اور وہاں شرناتی ہوں اور آپ کے یہاں پہنچا ہوں ایک مہمان کے روپ میں تو شاید دیش کے سب سے چھوٹی اقلیت اب میں ممبر ہوں کہ میں ایک ٹیمل برامن پاکستانی ریفیجی اور اس لیے جبکہ آپ نے وہ ماسٹر جی کے بارے میں قویتہ سنائی تو دل تک ایک دم پہنچ گیا اور دل تک اس لیے پہنچ گیا کیونکہ وہ قویتہ نہ ہندی میں تھی نہ اردو میں تھی لیکن اس زمان میں تھی جو بھی ہم سب بولتے ہیں لیکن سیکھنے کا موقع ہمیں نہیں دیا جاتا ہے یہ تقسیم ہونے کے کارن وہاں پاکستان میں اردو فارسی کے طرف اتنا آگے پہنچ چکا ہے کی مشکل ہوتا ہے ان کی ان کے جو بھاشن ہوتے ہیں یا ان کے جو ان کی جو قویتہ ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں اور یہاں بھی شاید ایک ویقتی اٹل بہاری جی واجپائی کے علاوہ میں اور کسی کی ہندی سمجھنے میں مجھ کو بہت مشکل پڑتی ہے کیونکہ اتنے کٹھن شبد استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ایسے اس محفل میں بیش کر لگتا ہے کہ ہم سب وہی بھاشا بول رہے ہیں جو کی ہم عام طور پر بولتے ہیں اور وہ بھاشا جو ہماری ہے اور جس سے کہ ہم سب جڑ جاتے ہیں اس کو بھول کر اس کو ایک طرف رکھ کر ہم یا تو ہندی کے طرف جائیں یا اردو کے طرف جائیں تو ہماری بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ اور بڑھتے جاتا ہے بڑھتے جاتا ہے بڑھتے جاتا ہے لیکن شکر ہے کہ یہاں ہم جنگنہ منہ گاتے ہیں اور وہاں پاکستان میں وہ پاک سرزمین بات گاتے ہیں لیکن جوڑنے کے لیے منی بدنام ہوئی دارلنگ تیرے لیے ہم بھی سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں وہ بھی گاتے ہیں اور ہم لگاتے ہیں تو بڑی خوشی یہ بات ہے کہ کبھی سمیلن اور مشہرہ کو جوڑ کر ہماری لبلین ہمیں اس بھاشا میں اپنی جو سوچ ہے اپنی جو بھابنائیں ہیں اس کا اظہار کرتی ہے جس کو کہ ہم سب سمجھ پائے بہت ہی سرل ہے لیکن گہرائی ہے اس میں تو سرل شبدوں میں بھی گہرائی کا اظہار ہو سکتا ہے یہ آپ نے ہمیں دکھایا ہے اور یہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اور یدی آپ ہی کے زباں میں ہم بھی بولیں ہمارے سنسد میں جبکہ رام اور ان کے دوست ہمیں بولنے کا موقع دیں تو تب تو تب شاید وہ دوستی جو بھارت میں میں پاکستان میں اس بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں تقسیم کے پہلے لیکن آج کے بھارت میں جو ایک قسم کا پھوٹ ہو رہا ہے ہمارے بیچ میں اور ایک دوسرے کی بات ہم سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے اور من میں ایک فکر آ جاتا ہے کہ جس ہندوستان کا کلپنا ہم نے کیا تھا انیس سو سیلٹالیس میں کہ ہم سب اکٹھے ہو کر بیٹھ پائیں اور آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست دان کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا بہت مشکل ہوتی ہے گالیاں بڑھتے جاتی ہیں اور شاید ایسے محول میں آپ کو میرے جگہ میں تو کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن شاعروں کے نومینیشن میں میں آ گیا ہوں پارلیمنٹ میں کہ جب میں نکلتا ہوں تو آپ ہمارے یہاں آ جائیے اور اس نمر ان نمر شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے دوستی کو آپ دوبارہ قائم کیجئے گا کیونکہ ہم دشمنی کی زبان جانتے ہیں اور دوستی کا ہم پھل چکے ہیں اور محبت آخر بہتر سال پر جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ انتظار کر رہے ہیں ہمارے رام جیٹمنانیسا بھی کیانبے عمر پر اسی ڈیپارچر لاؤنج میں جہاں کی میں پہنچ گیا ہوں تو لگتا ہے کہ ہم دونوں ائر انڈیا کی انتظار میں ہیں لیکن ایک دن کبھی نہ کبھی وہ بھی وہ خوائجاز بھی پہنچ جائے گے اور خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں میں آپ کے اتنا ہی قریب بن سکوں گا جتنا کہ رام جیٹمنانی جی پچاس سال سے آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں آپ کے بارے میں I love you کہہ رہے ہیں دور سے میں کیا کروں میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہمیں I love you کہتے ہیں تو زرہ قریب بھی آ جاؤ بہت بہت شکریہ نمسکار جائے سر we are finishing now I wanted to thank HK Dua and Aditi for being here for gracing the occasion thank you we are proposing the vote of thanks for everyone we are grateful to Justice Kadju Justice Kadju you are here in fact I promised Justice Kadju that we will be just stopping here only for 30 minutes but he enjoyed your poetry so much and money we are grateful to you Ramjeet Malani extremely grateful to you sir Kiran you are a part of the family closest friend this is lovely thank you very much all of you please don't leave without having a small drink and some snacks or some food also that will you know enrich the whole evening and thank you very much پھر سے میں ایک شیئر جو شروعات میں نے کی تھی وہ پھر سے ختم کر رہوں گا لولین پہ جیت مانی ساہب خدا نے بھی جشنے منایا ہوگا جب اس نے لولین کو بنایا ہوگا خدا نے بھی جشنے منایا ہوگا جب اس نے لولین کو بنایا ہوگا ساہب جب آپ دo اور پھر میں جانسی ہاں ساہب کر دی جس ھوالکھے کیا کوئی کیا نے کھا رائے پای ساہب ہے نہیں کیا میں زیادہ کیا معاپ کیا 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 ساہب کیا کیا